میرے معبوب کا شہر مدینہ ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے اپنی بیوی سے کرنے لگے میں جا رہا ہوں میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور حدیث میں موجود ہے امام زہبی حدیث لائے ہیں فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپے ہوں گے اس کے پیروں کو گلے سے بندیا جائے گا یہ کون عورت ہے رب فرمایا کہا یہ وہ تھی جو خامت کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی خیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ بڑی عجیب عدیش ہے میں پڑتا ہوں تو رو پڑتا ہوں حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے میرے معبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے فاطمہ چلے یوں ہاتھ باندیئے ارد کی سونیاں باپ بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں میری جرد نے انکار کی لیکن اببہ جی آپ کی زبان سے سنا ہے شہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں اگر اجازت دے تو علی کا انتظار کر لو عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا آنا سونیاں اجازت دوں دے تو انتظار کر لو قلیم رسول کی آنکھوں میں آسو آئے فاطمہ کہتے ہیں میرا اچھا گھر اور میری رسول پاک نے اپنی تعمت کو سمیتا اور سمیت کا نبی کریم علیہ السلام کچھی زمین پر دیوار سے تیک لگا کے بیٹھے آج عجیب ہے جناب علی بھی دیر سے آئے پہنچے حضور کو بیٹھے دیکھا یوں نظر اٹھی حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا حضرت علی سے مدینہ کے مابوب نے پوچھا کہا علی کر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤ حضرت علی فوٹ فوٹ کے روئے میرا روح بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے میں نیار منان دھٹانگ بھی نہیں تُو میری حرم میں غریب بینبا تُو کجا من کجا سونیا علی یہ جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے حضور میں اجازت دوں فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے اور فاطمہ کہتی ہے جب تک ہلی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان عامال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر سے نہ آتا فرمائیں دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو دعا رہا ہوں میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا گھر سے نہ نکلنا امام غضالی نے مخاشی بدل قلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا بی بی کو پابند کر گیا چار گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناب سکے کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے بیٹی باپ کی سینے پچھڑتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں مڈیل دی ہیں سارا کرم آ گیا ہے بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے بیٹی کہنے لگی میں نے جاؤں گی میرا خامد پابند کر گیا ہے خامد نے اس لئے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا ٹیلیفون ہے کوئی نہیں خامد کو کرلوں خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کروں جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں توجہ ہے باپ بیمار ہے باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں مسلم پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا آتا فرمائے گا باپ بیمار ہے خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی دو دن کے بعد پھر پتا چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا دوستو کڑی بات حضور جاؤں کہ نہ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی چار دن گزرے بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو مجھے لے جو پاکستان میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکڑا دیکھنا چاہتی ہوں لیکن باپ انتقال کر گیا رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کسوڑیا کیا کروں انتقال کر گیا میرا باپ سایا اٹھ گیا حکم کیا ہے مدینے کے چاند کے وہی جملے خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں بیٹی ہو دیکھو شہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا دفن ہو گیا حضور نے فرمایا پتا کرو پتا کرو گئی کے نہیں گئی صحابہ لوٹے پسوڑیا قربان جائیں تیرے نظام پر آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پیردار بن گئی ہے حضور آپ کی سنت کے لئے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے حضور وہ گئی نہیں کائلات کے امام نے ہاتھ اٹھائے رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے چند آنسوں حضور کے گرے اور پھر چیرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشحبری دے دو تو نے اپنے خامت کی اطاعت کی ہے تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے تیرے باپ کی بھی بخشی فرما دی ہے تو نے خامت کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی عورتیں میں نے ایک حدیث پڑھی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر حمد ہی نہیں ہے میں پڑھی نہیں سکتا میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ اکرام میں اہلِ بیعت کو ہم معصوم نہیں مانتے ان سے جو کوتہ ہی آئے وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں حزیز دوستو میرے محبوب کی شہزادی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارکہ میں آئی رنگ گڑا ہوا ہے آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں محبوب کی شہزادی درِ رسول پہ آئی آکے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آج میں بڑی الجن میں پھنس گئی تھی آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی حضور نے فرمایا کیا ہوا کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے باتیں کرتے 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 بات بڑھنے لگی حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا علی ناراض ہو گئے مجھ سے بات ہو گئی دوستو دررت الناصحین میں صاحب دررت الناصحین لکھتے ہیں کہا علی ناراض ہو گئے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں نے ستر چکر لگائے علی کے کمرے کے کتنے بیجی ہو جو خامن کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے اور ماں باپ بھی ذرا خیال کریں مائیں بھی ذرا خیال کریں میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف پھڑکاتا ہے جو کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف پھڑکاتا ہے اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے چاہے ہمیں مشورے دے رہی ہو چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو خامن کے خلاف جو بھڑکاتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے ستر چکر لگائے سوڑیا میں نے علی کو راضی کیا حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہو بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی دل کے کان کھولنا ذرا ذرا جاگنا ذرا اٹھنا ذرا ٹیک چھوڑنا ذرا گوھر کرنا یہ کیا جونے بولتی ہے میرے رسول نے حضور نے فرمایا فاطمہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ دجنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوبتہ اگر کبھی بازے ہو جائے تو سورج مو چھپا کے نکل جائے یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی نبیوں ولیوں غوثوں قدبوں اب دالو گردنے جھکا لو نظرے بند کر لو محمد کی بیتی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے الفاطمہ تو بدات منی الفاطمہ تو سیدت النشاء احبیر جنہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا علی کو راضی کر لیا اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جلازہ نہ پڑتا فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤگے اس سے بڑا فکرہ کہاں چلا ہوگے فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑتا اس لیے کہ تُو مولا کائنات کی بیوی ہے اگر تجھ سے علی ناراض رہتے اور پھر میرے حبیب نے فرمایا فرمایا جس کا خامد اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے پھر اپنی بیٹی کو فرمایا فرمایا بیٹی یاد رکھ کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرتِ عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی جتنا خوران پڑھے جتنا جنابِ مریم نے پڑھا تھا جتنا خوران پڑھے جتنا حضرتِ مریم نے پڑھا تھا لیکن پھر بھی اپنے شاہر کی نافرمانی کرے فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا اللہ اس کی غیازتیں قبول نہیں کرے گا تلاوتیں قبول نہیں کرے گا قبول تب کرے گا جب شہر کی فرما برداری کرے گا قبول تب کرے گا جب شہر کو راضی کرے گا